بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا جیبو گریب بہران پیدا ہو گیا ہے جو قادی صاحب کے ایک ایکٹ کے نتیجے میں آگے سے آگے پڑھتا جا رہا ہے دیکھیں ہوا کیا ایک تو ایک متنازع کمیٹی ہے جو ایک آرڈیننس کے ذریعے سے بنی ہے ایک ترمیمی آرڈیننس ہے جو جاری کیا صدر پاکستان نے اور چند گھنٹوں کے اندر اندر اس کے اوپر ایمپلیمنٹ بھی ہو گیا پہلے وہ کیبنٹ پہ جاتا ہے پھر صدر پہ جاتا ہے پھر سپریم کورٹ میں آتا ہے اور قادی صاحب فوری طور پہ ایک جج کو اپوائنٹ بھی کر دیتے ہیں اپنی مردی کے جج کو لے آتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ پہلا اعتراض آیا تھا جسٹس منصورلی شاہ صاحب کا پھر جسٹس یایا فریدی صاحب جاتا ہے میکنے لئے انکار کر دیا پھر جسٹس منی بکتر صاحب کو اس میں سے نکال دیا گیا اب جو بینچ بنایا ہوا ہے 63A والا کیس ہے یہ سب کچھ ہوا ہی ایک کیس کے لئے یہ جتنی ساری ایکسرسائز ہوئی ہے یہ ایک کیس کی وجہ سے ہوئی ہے اور وہ کیس ہے 63A والا تاکہ پاکستان تحریکی انصاف کے اور فضل الرحمن صاحب کی پارٹی کے جتنے بھی ایم ای نیز ہیں ان کے زورد بردستی جبر کے دریئے سے ان کے ووٹ ہتھیائے جا سکے کسی کو ڈرائے جائے گا دھمکایا جائے گا بلیک میل کیا جائے گا کسی کو لالج دی جائے گی تو ان کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح ان کے ووٹ لے لیے جائے اب پانچ بندے ایسے ہیں جن کے ووٹ محفوظ ہیں یعنی اگر وہ ووٹ ڈال بھی دیتے ہیں عمران خان کی مرضی کے خلاف تو ابھی ان کی سیٹ زائیہ نہیں ہوگی اس وقت کی صورتحال میں لیکن اگر 63A ختم ہو جاتی ہے تو ان کی سیٹ تو زائیہ ہو جائے گی لیکن انہیں جو ہے وہ ووٹ کا آک رہ جائے گا اب دیکھنا یہ کہ کازی صاحب ہو سکتا ہے کہ یہی فیصلہ نہ دے دیں کہ یہ جناب ڈی سیٹ بھی نہیں ہوگا ہو ہو سکتا ہے کہ یہ پینلٹی جو ہے اس کو کم کر دیں تو یہ تو اب دیکھنے والی بات ہے بات میں پتا چلے گی فیلحال جو بینچ بنایا یہ بینچ بنا ہی اس کام کے لیے ہے اور مبینہ طور پر یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے لیے ووٹ پورے کرنے ہے تو ووٹ پورے کرنے کا اس سے پہلے دیکھیں نا پاکستان طریقہ انصاف کے تین ایمینیت ایک ہی دن میں سپریم کورٹہ پاکستان نے چھیل لیے کازی صاحب کئی بینچ تھا وہاں دے تین ایمینیت فارغ ہو گئے پاکستان طریقہ انصاف کے پھر جس طریقے سے سیٹیں طریقہ انصاف کی لے کے دی گئی ہیں دوسری جماعتوں کو تو اس طرح طریقہ انصاف کو اکیلا کرتے کرتے دو تہائی ایک سریعت وہاں دینے کی کوشش کی گئی ہے مقصود تشہستیں بھی اسی سلسلے میں دی گئی تھی لیکن اب بھی دو تھا یہ سریعت پوری نہیں ہو رہی حکومت کی اب ضروری یہ ہے کہ 63A کا جو آئین کی تشریح ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ جی ووٹ کاسٹ ہو جائے گا یعنی اگر کوئی اپنی پارٹی کی مرضی کے خلاب لوٹا بن کے ووٹ ڈالتا ہے تو وہ ووٹ کاسٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ چند لوگوں کے اوپر شکور شبھاتے عمران خان صاحب کے ووٹ لے کر یہ ممبر قومی اسمبلی بنے ان کے جو چچا ہیں ایکچولی ان کو ملنا تھا یہ سیٹ چودری عاصف انہوں نے یہ سائیوال سے الیکشن لڑنا تھا چودری عاصف صاحب ڈسکوالی فائی ہو گئے اور پھر کوئی اور بندہ بچا نہیں تھا تو چودری عاصف صاحب نے اپنا آگے کر دیا بتیجہ کے جناب یہ الیکشن لڑے گا تو چودری عثمان کو الیکشن لڑوا دیا چودری عثمان جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حمایت سے یا ان کے ووٹوں سے یہ بن گئے ممبر قومی اسمبلی پہلی مرتبہ یہ پہنچ گئے جناب اسمبلی میں اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اسمبلی میں تو پہنچ گئے لیکن یہ پاکستان سے باہر تھے سعودی عرب میں موجود تھے جب پاکستان طریقہ انصاف نے ان سے رابطہ کیا اور نے کہا جی آپ نے واپس نہیں آنا پاکستان یہاں پکڑ دکڑ ہو رہی ہے آپ نے ابھی بلکل پاکستان واپس نہیں آنا تو یہ طریقہ انصاف سے رابطے میں تھے لیکن اس کے باہر تھے یہ پاکستان واپس آئے طریقہ انصاف والے ان سے رابطے کر رہے تھے کہ پہنچ جاؤ مل جاؤ یہ کہتے ہیں میں دو گھنٹے میں آ گیا میں دھائی گھنٹے میں آ گیا بس آپ کے بعد پہنچ گیا بس میں کریم ہوں آپ کے لیکن یہ دھوکہ دے گئے اب ان کے جو چچا ہیں چودری آصف وہ بھی جنابک پریس کانفرنس کر کے ان سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں اور انہوں نے پورا زہوڑ دکھا کر دیکھ لیا چودری آصف جن کا تعلق سائیوال سے ہے ان کے بتیجے جو ان کے کہنے کے اوپر ان کو الیکشن لڑایا گیا تھا اب چودری آصف مگلی دے وہ پتہ نہیں کیسے ٹکٹ لیں گے معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو جیل میں یہ کہا ہے کہ میں کسی خاندان والے کو بھی ٹکٹ نہیں دوں گا اس کے بعد جو بندہ ہم ہر ساتھ قداری کرے گا ہم اس کے خاندان کو بھی نہیں اور چودری آصف کے کہنے کے اوپر ہی چودری اسمان کو ٹکٹ دیا تھا تو چودری آصف چودری اسمان کے گارنٹر ہیں اب وہ آ کر بیٹھ کر اگر پریس کانفرس کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی میرا کوئی ذمہ نہیں ہے تو جناب آپ نے ذمہ لے کر اس بندے کو ٹکٹ دلوایا تھا اور اس بندے کی آپ نے ذمہ داری لی تھی اب یہ ایم اے بن گیا اور مکر رہا ہے تو رسپانسیبیلیٹی تو آپ کے اوپر آتی ہے بارال چودری اسمان سے راپتہ نہیں ہو رہا زہور قرائشی ہے ان کا معاملہ ڈاما ڈول ہے اور ان جے کھچی ہیں ان کا معاملہ ڈاما ڈول ہے ہاں برگیڈیر اسلم گھومن نے اور ان کی فیملی نے پوری یقین دھا نہیں کر رہی طریقہ انصاف کو کہ ہم آپ کے ساتھ دگا اور غدداری نہیں کریں گے ریاض ختیانہ صاحب کی فیملی نے کہا جی وہ پاکستان میں نہیں ہے کوئی غدداری اور دگا نہیں کریں گے اور بھی کچھ لوگوں نے کہا پاکستان طریقہ انصاف نے بہت سارے بوٹ اپنے قابو کر دیئے حکومت کے منہوں کو کہتا ہے پہلے ہی دو بوٹ پوٹ گئے ہیں تو کیسے یہ پوری کریں گے اپنی میجارٹی ہے اب جو انفرمیشن ہے اس کے مطابق اس ویکنڈ میں اس ویکنڈ سے آن وڈ یعنی ہفتہ اتوار پیر منگل بود یہ وہ دن ہیں چار پانچ دن یعنی آپ پانچ طریق سے شروع ہو جائیں پانچ طریق سے لے کر آٹھ طریق تک نو طریق تک دس طریق تک یہ پوری کوشش کریں گے اس آئینی ترمیم کو کر لے گی پانچ طریق سے لے کر دس طریق تک پوری کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح سے یہ آئینی ترمیم کی جائے لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے ترے سٹھ اے کے اندر جو آئین کی تشریح کی ہوئی ہے سپریم کوٹ آب پاکستان نے اس کو تبدیل کر دیا جائے اب وہ کیس کادی فائدیسہ صاحب نے لگانا تھا جسٹس منی بختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے کادی صاحب اپنی مرضی کا بینچ نہیں بنا سکتے تھے اب وہ بینچ بنانے کے لیے جو ہے وہ ترمیمی آرڈیننس آتا ہے فوری طور پر ایک نیا بینچ بن جاتا ہے منی بختر صاحب نے بہت ٹیکنیکل کام کیا کل کے دن کی دو ڈیویلپنٹ ہیں جسٹس منی بختر صاحب نے دو دھماکے کیے ایک دن میں دھماکے تو بیدے تین کی ہیں لیکن پہلا دھماکہ یہ ہے کہ وہ بینچ کے اندر بیٹھے بھی نہیں یعنی اگر وہ آتے اور آ کر بینچ میں بیٹھتے اور عدالت میں بیٹھنے کے بعد کہتے کہ میں اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں اور اٹھ جاتے تو بینچ ٹوٹ جاتا پھر قادی فائدیسہ صاحب اسی وقت ایک نیا بینچ بناتے دوبارہ بٹھاتے اور فیصلہ کر دیتے لیکن جسٹس منی بختر صاحب نے کہا کہ جی میں اس بینچ کا حصہ ہوں میں بینچ کو نہیں چھوڑ رہا لیکن یہ بینچ کی تشکیل کے اوپر سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ بینچ صحیح طرح تشکیل نہیں دیا گیا ریزن انہوں نے یہ بتایا کہ جو پریکٹس اور پرسیجر کمیٹی کے اندر تبدیلی کی گئی ہے صدارتی آرڈیننس کے بعد وہ بلا جواز ہے اور اس کے اوپر منصور نیشاہ صاحب کا اعتراض بھی ہے پھر بعد میں قادی فائدیسہ صاحب نے جو جواب لکھا انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ مجھے اس میں سے آپ نے ایسے نکال دیا اور ایک نئی کمیٹی جس کے معاملے کو پہلے فل کورٹ کے سامنے رکھنا چاہیے وہ یہ بینچ بنا دیتی ہے دوسرا اعتراض انہوں نے اٹھایا تو کمیٹی پہ اٹھا دیا نا کہ کیا ایک کمیٹی جس میں تین ججز کا ہے کہ تین ججز بیٹھیں گے تین ججز موجود رہیں گے تین ججز فیصلہ کریں گے اور پھر بینچ بنیں گے وہاں دو ججز نے فیصلہ کیا تیسرا جج موجود نہیں تھا تو بینچ کیسے بن گیا نمبر ایک نمبر دو وہ آڈیننس جو ہے اسی کو چیلنج کیا ہوا ہے نمبر دو یہ معاملہ ہے نمبر تین یہ معاملہ ہے کہ جو بینچ آپ نے بنانا تھا جو انیس جولائی کو آپ نے کہا تھا ایک مختلف بینچ پرپوز کیا تھا وہ بینچ کیوں نہیں بنایا گیا اب آپ بینچ کے اندر خود شامل ہو گئے ہیں اور بندے بھی تبدیل کر دیئے ہیں تو جسٹس بنی بکتر صاحب نے یہ نقاط اس حوالے سے اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ جی میرے اعتراضات ہیں میرے تحفظات ہیں ان کو پہلے دور کیا جائے اور میرے اس خط کو اس پرسیڈنگ کا حصہ بنائے جائے اور میں یعنی بینچ سے الگ نہیں ہو رہا میں بینچ نہیں توڑ رہا میں اس کا حصہ ہوں یہ بنی بکتر صاحب نے کہا لیکن میں اس کو تب تک اس کے اندر نہیں بیٹھ رہا جب تک کہ بینچ کی تشکیل ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی یہ ان کا ٹیکنیکل اعتراض ہے اب تشکیل کے اوپر کیسے ہوگا معاملہ تشکیل کے اوپر ایسے ہوگا کہ دوبارہ کمیٹی بیٹھے گی اور کمیٹی کیونکہ متنازع ہو چکی ہے لہذا فل کورٹ کو بیٹھ کر اس پر فیصلہ کرنا پڑے گا جیسا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پہلے کہہ دیا ہے کادی فائد عیسیت اب اس وقت سپریم کورٹ پاکستان میں اقلیت میں ہے اور اقلیت میں ہونے کی وجہ سے وہ ایسا رسک لے نہیں سکتے تو وہ کیا کرے گا آج ان سے ایک اور غلطی ہوگی وہاں چار ججز بیٹھے ہوئے تو انہوں نے آرڈر لکھ دیا یعنی ایک جوڈیشل آرڈر جاری کر دیا گیا دعالت سے پانچ ججز کا ایک بینچ تھا اور چار ججز نے آرڈر جاری کر دیا یہ ممکن نہیں ہے یہ قانونی طور پر ہو نہیں سکتا اس میں جسٹس منی بختر صاحب نے دوسرا دھماکہ کیا ایک اور خط لکھ دیا انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ چار ججز پانچ ججزوں کا فیصلہ کر دیں جبکہ پانچمہ جج وہاں موجود ہی نہیں ہے تو میری غیر موجودگی میں میرے بحاب پر فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف ایک جج موجود ہی نہیں ہے دوسری طرف ان کا نام فیصلے میں لکھا ہوا ہے حالانکہ اس کے آگے ان کے دستگت ہی نہیں ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے منیب اختر صاحب نے دوسرے لیڈر میں صاف کہہ دیا کہ مجھے جو آرڈر ملا ہے یہ تو غیر قانونی ہے اس کی تو قانونی آئی نہیں حیثیت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پانچ رکنی بینچ ہے اور چار ججز بیٹھ کے پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ پانچمہ جج موجود نہیں ہے تو یہ ہو نہیں سکتا یہ ممکن نہیں ہے انہوں نے انتہائی اہم قانونی نکتہ اٹھایا ہے اب قادی فائد حیصل صاحب کے پاس کیا چانس ہے دیکھیں منیب اختر صاحب جب تک عدالت میں بیٹھ کر نہیں اٹھتے تب تک یہ بینچ ٹوٹ نہیں سکتا ایک اور طریقہ ہے اس بینچ کو توڑنے کا اور وہ یہ ہے کہ کل کو کوئی اور جج کھڑے ہو جائیں عدالت میں جیسے کہ یہ جسٹس مدر عالمیہ کے لئے وہ یہ اٹھے اور اٹھ کے گئے کہ جناب میں ایڈ ہاک جج ہوں اور میرے پر اعتراض بھی کیا گیا ہے جسٹس مدر بختر صاحب نے بھی کیا ہے لہٰذا میں اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں تو جیسے ہی وہ اٹھے گئے بینچ ٹوٹ جائے گا چار جج بیٹھے ایک اٹھ گئے بینچ ٹوٹ گیا اب قادی فائد حیصل صاحب دوبارہ بینچ بنا سکتے ہیں یہاں میں نے کئی وکلا سے پوچھا کہ مجھے آپ بات سمجھائیں کہ قادی صاحب جب دوبارہ بینچ بنائیں گے تو کیا وہ بینچ کے جو رکن ہے ان کو تفدیل کر سکتے ہیں یعنی ایک تو جج جو چھوڑ کر چلے گئے بینچ تو ٹوٹ گیا جسٹس مدر بختر صاحب نے نہیں توڑا لیکن مجبوری بنا گیا کچھ بھی کر کے کسی اور جج نے بینچ کو توڑ دیا بینچ ٹوٹ گیا اب دوبارہ قادی صاحب جب بینچ بنائیں گے اسی کمیٹی میں جائے گے جو کمیٹی متنازے تو کیا وہ کمیٹی جسٹس مدر بختر صاحب کو جنہوں نے بینچ کو نہیں چھوڑا نکال سکتی ہے تو ان میں جو ہے وہ دو قسم گی رائے آئے کچھ لوگوں نے کہا جی اصولاً تو یہ نہیں نکالنا چاہیے اور نکال بھی نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس مدر بختر عام جج نہیں ہے یہ ریویو ہے جب کوئی کیس ریویو میں آتا ہے تو اسی بینچ کے سامنے جاتا ہے جو پہلے سن رہا ہوتا ہے اگر کوئی جج ریٹائر ہو گیا یا کوئی جج موجود نہیں ہے ریٹائر ہے تو اس کی جگہ پہ پھر جج تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن ایک جج موجود بھی ہے وہ کیس کو سننا بھی چاہتا ہے وہ کیس سننے سے انکار بھی نہیں کر رہا اور خصوصاً وہ جج جو آتر جج ہے تو پھر اس کو آپ باہر نہیں نکال سکتے تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو اب تک ہوئی ہیں دیکھتے ہیں کہ قادی فائد عیسیٰ صاحب اب کیا کرتے ہیں اس معاملے کو کس طرف لے کر جاتے ہیں عدالتی دماغ ہے نا وہ بہت چھوٹا ہے ہم لوگ تو ہمیں اس کو کور کرتے ہیں نا تھوڑی در چلے گئے کوئی چیز سن لی خبریں دیکھ لی یہ ججز کے دماغ بہت بڑے ہوتے ہیں لیٹس سی کل کیا نکل کر آتا ہے اس سارے سیناریو میں سے آج کے دن میں اور جو بھی نکلے گا وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے عمران خان صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کی اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی پاکستان طریقہ انصاف کے اندر بحث ہوئی آج اور کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب کے بارے میں جو میں نے ریپورٹ کیا تھا پچھلے بی لوگ میں وہ کہ پاکستان طریقہ انصاف نے گوڈ بل کے اندر اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈیفینڈ کیا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا کوئی کسی کو بزدل نہیں کہہ رہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے اور یہ بات تصدیق شدہ ہے کہ عمران خان صاحب خاصے غصے میں تھے عمران خان صاحب نے خاصا سخت تردی عمل دیا ہے اور پارٹی کی عادت کی سرزنش بھی کی ہے یہ بات بلکل سچ ہے عمران خان صاحب کا کوئی اور پوائنٹ او بیو بلکل مختلف تھا اب معاملہ یہ ہے کہ کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی پاکستان طریقہ انصاف کی اس کے اندر جناب یہ بات چیت شروع ہوئی ہے اور لوگوں نے دبعے لفظوں میں کہنا شروع کیا کہ یہ تو بہت ہیکٹک ہو جائے گا عمران خان صاحب نے بہت جلدی ٹائم دے دیا اسلام آباد کا ایک صاحب ہے انہوں نے کہا جی کہ ڈی چاک میں نہیں جانا چاہیے کسی اور جگہ کا احتجاج رکھ لیتے ہیں ایک اور صاحب ہیں ابھی نام لینا مناسب نہیں ہے ایک اور صاحب ہیں انہوں نے کہا جی لاہور جیادہ ایمپورٹنٹ ہے اسلام آباد کو سکپ کر دیں ایک اور صاحب ہیں انہوں نے کہا جی اتنے سارے احتجاجار اکٹھے کیسے کر سکتے ہیں کارکن تھک جائیں گے پریشان ہو جائیں گے تو پارٹی کے اندر جو لوگ عمران خان صاحب کے بہت ففادار ہیں اور بڑے تگڑے عمران خان صاحب کے ذات کڑے ہیں پھر انہوں نے بولنا چروع کیا یعنی شہباز گل صاحب نے ایک بڑی لمبی تقریر کی انہوں نے کہا جی عمران خان سے زیادہ یہاں کوئی اکل مند ہے جو جو باتیں آج تک اس نے کہی ہیں وہی ہوئی ہیں اور عمران خان کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس اگلے دس دن ہے کچھ کر دیں کے لیے اگلے دس دن میں اگر کسی نے کچھ نہ کیا اور اس کے بعد آپ تحریک چلاتے رہے تو پھر چلاتے رہے آپ فارغ ہیں آپ ہمیشہ کے لیے فارغ ہیں اس آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے عمران خان تحریک چلانا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ اس آئینی ترمیم کے بعد تحریک چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ فارغ ہیں پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر عمران خان بھی اندر ہی رہے گا تو یہ شہباز گل صاحب نے بڑی لمبی چوڑی بات کی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا انہوں نے کہا جی عمران خان جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لوجیکل ہے آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا اور دیکھیں اکمت عملی کیا ہے عمران خان کی بدھ والے دن وہ فیصلہ بات ملتان اور میاں والی میں کر رہے ہیں پورے پنجاب کی پولیس ان تین جگہوں پر انگیج ہو جائے گی ساتھ ہی وہ ایک دن چھوڑ کے سیدھا اسلام آباد میں آ رہے ہیں پولیس وہ انگیج ہو جائے گی اور پھر فوری دور پہ اگلے دن وہ لاہور میں آ رہے ہیں پولیس یہ تھکا کے رکھ دیں گے عمران خان سسٹم کو دیکھیں ایسا نہیں ہے پاکستان تحریکہ انصاف کو صرف اسلام آباد میں اگر آپ دیکھیں نا تو تین لاکھ سے زیادہ موٹ پڑا ہوا ہے صرف اسلام آباد میں تین ہے میں نے اس کو تو مجھے بتایا ہے باہر سے کوئی بندے لانے کی ضرورت ہے ابھی تو خیبر پختونخواہ سے بھی آ جائیں گے تو اسلام آباد میں تو پچاس سارہ دار بندہ کٹھا کرنا ہے اس پارٹی کے لیے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے دوسرا میاں والی میں کس نے کہا ہے کہ لے کر جائے کوئی یعنی میں پاکستان تحریکہ انصاف کے لوگوں سے پوچھ رہا تھا انہوں نے کہا تھا جی ملتان کے اندر تو آپ بے فکر ہو جائیں وہاں کی مقامی کی عادت اتنا زبردست پروٹسٹ کر دے گی کہ ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی باہر سگیدی کو لانے کی فیصل آباد پورا کا پورا عمران خان نے کلین سویپ کی ہے فیصل آباد میں عمران خان صاحب کو ایک ملین سے زیادہ ووٹ پڑا ہوئے تو وہاں بھی انہوں نے ضرورت ہی نہیں باہر سگیدی کو لانے کی اور میاں والی ویسے ہی عمران خان کا گھڑ ہے تو یہ احتجاج تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے مسئلہ ہے جو اصل احتجاج اسلام آباد والا ہے کہ وہاں بے سب نے پہنچنا ہے اور احتجاج کرنا ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ لاہور والا ہے اور لاہور کے لوگ جو ہے وہ خود ہی نکل کر احتجاج کرنا جانتے ہیں جب گلیوں ملوں میں احتجاج ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا پورے لاہور کے اندر کیسے لوگ نکلتے ہیں اور کیسے احتجاج کرتے ہیں تو یہ کہا گیا وہاں پہ کچھ لوگوں کی جانب سے کہ نہیں عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر اس ٹائم کو ضائع کر دیا تو پھر آپ سالوں تک پشتاتے رہیں گے آئینی ترمیم ہو گئی تو پھر پاکستان تحریک انصاف فارغ پھر آپ کے لئے چانسز نشتہ یہ عمران خان صاحب کو بھی لگتا ہے کہ اس موقع کو وہ ضائع نہیں کر سکتے اور یہاں پہ وہ نے اپنی پارٹی کو اپنے لوگوں کو کھڑا کرنا پڑے گا بلکہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اگر آپ لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے تو عمران خان نے ٹھیک کہا ہے پھر لوگ جانے اور عمران خان جانے جو قیادت نہیں آ سکتی وہ بیچ میں نے نکل جائے تو پور کمیٹی میں بڑی گرمہ گرم قسم کی بیعث ہوئی لیکن ایک بات تہہ کی ہے وہاں پہ سینئرز ہیں اور قیادت نے کہ جناب عمران خان صاحب کو آج کے دن میں دوبارہ کچھ لوگ ملے گے پارٹی سے جا کے اور مل کے عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کریں گے خان صاحب میر بانی کریں ذرا تھوڑا شیڈیول جو ہے اس کو نرم کر دیں تو کیا عمران خان صاحب ان کی بات مان لیں گے میری جب چند لوگوں سے بات ہی ہونے کہ جی اس بات کا خرشہ ہے کہ عمران خان صاحب سے وہاں پہ جھاڑ پڑ جائے گی اور عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کر دیا وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں پہنچتا ہے اور یہ اونٹ کس کڑوٹ بیٹھتا ہے لیکن عمران خان صاحب اس کو ایک ایسے موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس جگہ پہ انہوں نے اپنی ایننگز نہ کھینی اور اس جگہ پہ انہوں نے اگریسیو باری نہ دی تو پھر عمران خان صاحب کی باری نہیں آتی وہ پھر بڑا لمبا عرصہ ان کو ویٹ کرنا پڑے گا بارال وہ کہتے ہیں رہا کہ ایک شیر ہے بڑا ملے کا اس کے اوپر میں اقتطام کر دیتا ہوں اگر مجھے یاد رہا سہی طرح سے تو کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے میں سربقف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے بارال سچویشن عمران خان صاحب کیلئے یہی بنی ہوئی ہے اب تک لئے اتنی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ